السلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے ہوں میڈے سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ عرصے سے تمام کنٹریز کی فلائٹس منسوخ ہوئی نہیں تھی تو اسی سلسلے میں ایک اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوا تھا اس سے پہلے کہ میں اپ ڈیٹ کی طرف پڑھوں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازم دبار دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر موصول ہو سکے تو دوستو اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ چھے اپریل سے ایمریٹس ایرلائن کچھ کنٹریز کے لیے پروازوں کا آغاز کر رہی ہے جس میں اپریلائیٹ ٹور پہ پانچ کنٹریز کی اپروول ملی ہے جن میں برطانیہ جنمرنی بیلجیم فرانس اور سوئیزر لینڈ وغیرہ شامل ہیں سو اس کے ساتھ ہی سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ مزید جن کنٹریز کے پاسنجر زیادہ ہوں گے وہاں کی بھی اپروول مل سکتی ہے سو آپ اگر کسی بھی کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش شریلنکا یا کوئی بھی کنٹری ہو تو آپ اپنی کنسلیٹ سے رابطہ کیجئے اور اس سلسلے میں بات کیجئے پاکستان کنسلیٹ نے پہلے ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے تو میری اطلاعات کے مطابق اب تک پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جن کے ناموں کا اندراج ہو چکا ہے جنہوں نے اپنی درخواستیں جمع کروا دی ہیں کنسلیٹ میں کہ وہ جانا چاہتے ہیں کچھ لوگیں جو وزیٹ پہ آئے ہوئے تھے وہ یہاں پہ رہ گئے تھے پہ سے دیتے فلائٹس ان کی کنسل ہو گئی تھی اور کچھ لوگ جو چھٹیوں پہ جانا چاہ رہے تھے یا جن کے کام ختم ہو گئے تھے وہ جانا چاہ رہے تھے تو ایسے تقریبا پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں نے پاکستان کنسلیٹ میں اپنی درخواستیں جمع کروا دی ہیں ساتھ ہی ایمریٹس ایئر لائن نے ایک اعلان کیا تھا کہ امارتی جو ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں وہ اگر موجود ہیں اور بھسے میں ہیں تو ان کو فری آف کاسٹ لے کے آیا جائے گا ایمریٹس ایئر لائن میں مجھے یہ نیوز سن کے بہت خوشی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ بینگا پاکستانی میں بھی اپنی کنسلیٹ سے پی آئی اے سے اور اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کر سکوں کہ یہاں پہ جو لوگ ایسے ہیں جو کہ وزٹ پہ آئے تھے یا یہاں پہ جن کا کام ختم ہو گیا جو یہاں پہ سروائف نہیں کر پا رہے اور جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ جا سکے ہیں یا جو کسی بھی طرح کی فائننشل سچویشن میں فسن ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یا فری کر دیا جائے یا کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے ویسے پچھلے دنوں یہ بھی سنا تھا کہ یہاں سے جب یہ کوویٹ نائنٹین سٹارٹ ہوا تھا تو پی آئی اے آکے یہاں سے لوگوں کو لے کے گئی تھی اس پہ بھی کچھ شاید فری بھی لے کے گئی تھی اور اس میں فیر میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا گیا تھا سو آگے بھی ریکویسٹ ہے کہ پی آئی اور گورنمنٹ مل کے کوئی اس پر لائے عمل تیار کریں تاکہ مشکل کے اس گھڑی میں اپنوں کا ساتھ دیا جا سکے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تینکی سو مچ اللہ حافظ